بسم اللہ الرحمن الرحیم تصنیم حیدر نامی شخص سابق وزیراعظم نواز شریف پر عرشہ شریف و عزر اور عمران حان کے قتل کی سازش کا اجزام لگایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسے مسلم لکھ نون لندن کے ترجمان ہے اور مسلم لکھ نون کی تقریباً ہر مرکزی قیادر کے ساتھ ان کی تصاویر بھی موجود ہیں پرشل میڈیا پر اس شخص کی ایکٹیویٹی کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی ہے لندن میں مقیم پاکستانی صحابی عزر جعوید نے تصنیم حیدر کی کچھ تصاویر شیئر کی ہیں جن میں وہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لکھاو کی انتہابی مہمات میں نظر آ رہا ہے چند تصاویر میں وہ عمران حان کے انتہائی قریبی ساتھی ظلفی بخاری کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے عزر جعوید نے ان تصاویر پر ان تصاویر پر تبسرہ کرتے ہوئے کہا کہانی علج رہی ہے نون لکھا پانچ سال سے ترجمان اور تحریک انصاف اور کاف لکھ کے لئے کمپین کہانی بنانے والوں کو سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے تھا اتنی جلدی تو کوئی بھی فلم فلاپ نہیں ہوتی جتنی یہ ہو گئی ہے تصنیم حیدر کی کچھ روز پہلے کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ عمران حان پر قاتلانہ حملے کے بعد ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف اندراج مقدمہ کی بات کر رہا ہے ایک ویڈیو میں تصنیم حیدر نواز شریف سے عوام کی بڑی تعداد کے درمیان مسافہ کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ساوی اجزد جعوید نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا مبینہ الزامات لگانے والے تصنیم شاہ کے آفرز کے اندر عید کے دن درجنوں افراد کے ہمراہ صرف ایک ہاتھ ملانے کی حد تک ملاقات کنفرم ہوئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ملاقات نہیں ہوئی دوسری جانب وزیر اطلاعات مریم مرنگزیب نے اے ایر وائی نیوز کو چیلنگ کیا ہے کہ تصنیم حیدر سے مطلق یہ خبر وہ اپنی لندن کی نشریات سے بھی چلائے برطانیہ میں جھوٹ خبر اجرر سے نشر نہیں کرتے کیونکہ پہلے بھی جھوٹ پر جرومانیں بھر چکے ہیں جال سازی جھوٹ اور فیک نیوز ارشد شریف کے اصل قاتلوں سے توجہ ہٹائی نہیں جا سکتی خیارہ ہے کہ مزلم لیگ نون لندن کا ترجمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص تصنیم حیدر شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چیرمن تحریکہ انصاف عمران خان پر حملہ اور صحافی ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ بیس سازے مزلم لیگ نون سے منسلک ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں تین ملاقاتیں ہوئیں مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے پہلی میٹنگ آٹھ جولائی دوسری بیس ستمبر اور تیسری انتیس اکتوبر کو ہوئی اب نظر ڈال دے ہیں ان کی تفصیل پر لندن میں سبق وزیراعظم یا نواز شریف اور عمران خان اور وزیر آباد میں ہونے والے حملے اور کینیا میں ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے الزام آئد کرنے والے سید تسلیم حیدر شاہ کے حوالے سے جو بھی اہم حقائق سامنے ہیں وہ کیا ہیں سید تسلیم حیدر شاہ جو کہ چھیمے شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امریکہ میں چار سال سے زائد عرصہ تک رہے ہیں جس کے بعد پاکستان اور پھر لندن منتقل ہو گئے سید تسلیم حیدر شاہ عرف چھیمے شاہ کا تعلق مدینہ سعیدہ گجرات سے ہے ان کے والد کا نام سید اکرم شاہ تھا جو کہ خاندانی دشمنی میں قتل ہوئے تھے ان کے والد اسلامیاں سکول گجرات کے ہیڈ ماسٹر تھے اور سینکڑوں بچے ان سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے چچا سید عظم شاہ ایڈوکیٹ ہائی کوڈ بھی گجرات کے چہری میں قتل ہوئے تھے سید تسلیم حیدر شاہ کے خاندان کے اہم ارکان پر بھی قتل کے الزامات ہیں سید تسلیم حیدر شاہ کے بڑی بھائی کا نام سید وکار حیدر شاہ تھا جو کہ بلے شاہ کے نام سے بھی مشہور تھا سید وکار شاہ مدینہ سیدہ گجرات میں سن 2004 میں سید فضیلے شاہ کے ڈیرے پر ہونے والی ایک سال ستی میٹنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات جس میں 29 افراد قتل ہوئے میں شدید زخمی ہوا تھا انہیں سلام آباد پیمزہ اسپتال میں داہل کروایا گیا جہاں تین ہفتوں کے بعد موت واقعہ ہو گئی سید وزیلے شاہ کے ڈیرے پر چودری اشتیاق گجر عرف شاکی گجر گروپ اور سید وکار حیدر عرف بلے شاہ گروپ میں صلح ہو رہی تھی اس میٹنگ میں صلح ہو گئی تھی صلح کے بعد دونوں گروپ مدینہ سیدہ چوک پر پہنچے تو اس دوران مبینہ طور پر ایک غلط فہمی کے نتیجے میں تقرار ہوئی اور اچانک کراس فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 32 افراد جائے وگوہ پر ہی جان بہم ہو گئے سید وکار شاہ شدید زخمی ہوا جبکہ اشتیاق گجر موقع پر ہی دم توڑ گیا سید وکار شاہ المعروف بلے شاہ لندن میں رہتا تھا اس کے پاس برطانیہ اور کینیڈا کی شہریت تھی مدینہ سیدہ میں ہونے والی کراس فائرنگ کا الزام سید تصنیم حیدر شاہ پر بھی عائد کیا گیا سید تصنیم حیدر شاہ اس واقعہ کے بعد لندن واپس آ گئے اور اس کے بعد کبھی پاکستان نہیں گئے سید تصنیم حیدر شاہ امریکہ میں بھی رہتے رہے ہیں وہ 1998 میں امریکہ آئے اور چار سال سے زائد عرصہ تک امریکہ میں رہتے رہے سانہہ 911 کے بعد پاکستان شادی کرنے گئے جہاں مدینہ سیدہ میں ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد واپس امریکہ آ گئے بتایا گیا ہے کہ سال 2004 میں سید تصنیم حیدر شاہ امریکہ سے پاکستان گئے پاکستان پہنچنے کے ایک ماہ بعد مدینہ سیدہ میں 29 افراد کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا قتل عام کے واقعہ کے بعد سید تسنیم حیدر شاہ پاکستان سے لندن منتقل ہو گئے اور اس کے بعد کبھی پاکستان واپس نہیں آئے بتایا گیا ہے کہ سید تسنیم حیدر شاہ پپلز پارٹی کے رہنمہ اور سابق وزیر دفاع چودری احمد مختار گروپ اور چودری سرور بوجھ گروپ سابق ایم پی اے کے قریبی ساتھی بھی شمار کیے جاتے تھے مجران میں سید تسنیم حیدر شاہ اور ان کے بائی کے گروپ کو چودری احمد مختار گروپ سپورٹ کیا کرتے تھے جبکہ چودری اشتیاب گجر گروپ کو چودری برادران سپورٹ کیا کرتے تھے ناظرین یہ تھی سید تسنیم حیدر شاہ کے مطلق محکمل رپورٹ اس کے ساتھ ہی میں جازت چکتا ہوں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ نکہ باؤں